ہندو مسلم ایک تا کمیٹی کے کارکر تاؤں نے سنرکشک شاکر علی سلمانی کے نتوت میں محرم پروکی مدی نظر حسین چوک اچوا پر جلنکاسی کی ویوستہ اور سڑک کو بنوائے جانے کی مانگ کو لے کر زلادکاری کو گیاپن پریشت کیا اس بارے میں کمیٹی کے سنرکشک شاکر علی سلمانی نے بتایا کہ احمد نگر حسین چوک اچوا جہاں فاتحہ قرآن پاک کا پارٹ ہوتا ہے امام چوک پر وہاں کی سڑک کی حالت بہت خراب ہے تتھا حسین چوک اچوا اکبری جامہ مسجد روڈ اتینت دینی استھیتی میں ہے انہوں نے کہا محرم کا پرو نزدیک ہے جس کو دیکھتے ہوئے پرشاسن جل سے جلد روڈ اور نالی بنوائے اس اوسر پر شید ارشاد احمد گوتم لال سرواستو محمد انیش ایڈوکیٹ محرم علی متولی احمد نگر یوگین رکمار گوڑ ایڈوکیٹ رزجاک علی آشامی سہیت انی لوگ موجود رہے اس سممند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ہندو مسلم ایک تا کمیٹی کے سنرکشک شاکر علی سلمانی نے کہا آمند نگر چکسہ حسین کا وکاس کرو آمند نگر کے روڈ نالی کا نرمال کرو نگر چکسہ حسین کے روڈ نالی کا نرمال کرو نگر چکسہ حسین کے روڈ نالی کا نرمال کرو شاکر علی سلمانی سندرچک ہندو مسلم ایکتہ کمیٹی اتر پردیس گورکپور آج ہندو مسلم ایکتہ کمیٹی کے بائنر تلے جلادیکاری کاریالے پہ ہم لوگ آئے ہیں محرم کا پر تین دن بعد شروع ہو رہا ہے حسین چاوک اچوبا اکبری جامہ مسجد پہ پانی لگا ہوا ہے حسین چاوک اچوبا جہاں ہم لوگ فاتحہ کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں امام حسین کے نام پہ سربت فاتحہ کر کے باڑھتے ہیں وہاں پر کیچڑ پانی لگا ہوا ہے جل بھراو کی سمسیہ ہے ہم لوگوں نے نگر آیوت کو میر کو سات بار دھرنا گیاپن کے مادیم سے نگر نگم میں چھتایا دو مہینے میں سات بار نگر آیوت میر کو دونوں لوگ دورہ کرنے نہیں آتے مکھ منطری کا شہر ہے بہتر وادوں میں وکاس کا گنگا بہ رہی ہے مکھ منطری نے اتنا پیسہ نگر نگم کو دیا کہ بہتر وادوں میں کام ہو رہا ہے شریف اہما نگر چاکسہ حسین واد نمبر چاو سٹ کو چھوڑ دیا گیا چھوڑ دیا گیا کیچڑ پانی میں ہمیں مرنے کے لیے اس سمیں محرم قریب ہے کم سے کم جلوس نہیں اٹھے گا تاجیہ کا جلوس نہیں اٹھے گا ہم لوگ گائیڈ لائن کا پالن کریں گے جو بھی گائیڈ لائن آئی ہے مگر نوی محرم دسوی محرم کو امام چوک حسین چوک اچوہ پہ ہم لوگ قرآن کا پارٹ کریں گے سربت پاتھیا کریں گے تیوار کو دیکھتے ہوئے کم سے کم روڈ سہی کر دیا جائے آج جلادی کاری کو گیاپن سواپا جائے گا اور مانگ کی جائے گی نگر آئیو تو میر دونوں آئے دورہ کریں سمسیہ سے ہمیں نجات دلائیں